پاکستان علماء کانسل کے چیئر میں علامہ تاہیر محمود اشرفی کہتے ہیں کہ حج عمرے کے موقع پر کسی کو بھی سیاسی سرگرمی، نارے باسی یا تصویر اٹھانے سے خرید کرنا چاہیے پاکستان حکومت کو ایسے افراد کے خلاف کارروائی کرنے چاہیے آزمین حج کو ہر ممکن سہندر یقینی بنائیں گے ریپورٹ کریں گے ساہے دامے چیئرمن پاکستان علماء کانسل علامہ تاہیر محمود اشرفی کی حج ٹور آپریٹرز کے ساتھ پریس کلب میں نیوز کانفرنس تاہیر اشرفی نے کہا کہ حج جو عمرہ کے موقع پر کسی کی بھی تصاویر اٹھانا اور نارے لگانا جائز نہیں شریعت اور اخلاق میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسا کرنے والے پاکستان اور سعودی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ایسی حرکات کرنے والوں کے خلاف ایکشن لے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تسلسل سے بعض لوگ حرم شریف میں اور مدینہ منورہ میں اور حتیٰ کہ اب بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ بھی تصویروں کو لگایا گیا ہے یہ قانون شرعان کسی صورت جائز نہیں ہے علامہ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ رابطہ عالمی اسلامی نے مجھے اور مولانا فضل رحمان کو رک نامزد کیا ہے مسئلہ فلسطین کا ایک ہی حل ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو مجلس اعلیٰ کے اجلاس میں مسئلہ فلسطین کے اوپر بہت واضح اور دو ٹوک موقف اپنایا گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے وہ ایک آزاد خودمختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے علامہ طاہر محمود اشرفی کا مسئلہ کہنا تھا کہ حجاج اکرام کو ہر ممکن سہولت کی فراہمی یقینی برائیں گے حج پر جانے کے خواہشوند افراد کو چاہیے کہ مستند حج ٹور آپریٹرز کے پاس ریجیسٹریشن کرائیں